ساؤڈ ایجیا مانیٹر اور مائنگ چھائے رپورٹز کے ہندی پاڈکاسٹ باق چطوری پر آپ کا سواگت ہے میں وہی ہوں جو اکثر ہوتا ہوں مائنگ چھائے آج میرے لیے وشش خوشی کی بات ہے کیونکہ جن مہمان سے میں آپ کو ملانے والا ہوں وہ میرے بڑے بڑے عزیز دوست ہیں اور مراتھی ساہیت جگت کے مہارتھی لے خک پترکار اور ویانگکار شرشکنے کر ان کے بارے میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ سنانا چاہوں گا جو کی ان کی سمجھیں ان کی فرمائش ہے میں نے ان کو ایسے ہی پوچھا تھا کہ لدھا منگش کر کے گانوں میں سے ان کو کونسا گانا اگدم سے یاد آتا ہے تو انہوں نے بتایا 1958 میں بنی فلم جیلر سے جس کو کی لکھا تھا راجندر کرشن نے گایا ظاہر بات ہے لدھا منگش کرنے تھا اور سوربت کیا تھا مدن مہن نے ہم پیار میں چلنے والوں کو چہنے کہاں تو تھوڑا سنیے گا ہم پیار میں جلنے والوں کو چھنے کہاں ہم پیار میں چلنے والوں کو چھنے کہاں ہم پیار میں چلنے والوں کو چھنے کہاں واق چاتورے پر مشہور مراتھی لیکک بینکار اور پترکار شرش کھنے کر کو میں نے اس لیے عام انترت کیا ہے کہ ان سے ہم سن سکیں ان کے مہانگائیں کا لدھا منگش کر کے ساتھ چالیس سال سے بھی زیادہ سالوں کی دوستی کے بارے میں بشیش کر ہم شرش سے بات کریں گے ان خوبیوں کے بارے میں جن کی لطم انگش کر مالک تھی اور جن کو شرش اکثر یاد کرتے ہیں اپنے لمبے کاریکال میں شرش نے پچاسے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں ان کے علاوہ بھی مراتھی کے سب سے لوگ پریہ کالمنگار ہیں اور دینک سامنا میں لکھتے ہیں شرش کڑے کر شرش آپ کا واقچہ توری میں سواگت ہے میں ہوں مائنگ چھائے اور آپ سن رہے ہیں ساؤت ایجیا مائنگ چھائے ائرپورٹ پاڈکاست شرش آپ لطم انگش کر اور آپ کی پہچان قریب چالیس سال کی رہی سی ان چالیس سالوں کے دوران آپ نے ان کی کونسی خوبیاں دیکھی جو آپ کے مند میں گھر کر گئی پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ میں اتنے قریب تھا اور فقر ہے مجھے اس بات کا کہ لطم انش کر کے قریب ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے تو جب وہ چل بسی تو پہلا خیال میرے دل میں آیا میں نے پہلی بات محسوس کی وہ یہ تھی کہ زندگی میں دوسری بار میں نے ماں کو گمایا اپنے ماں کو کھویا میں نے دوسری بار بس قریب تھی بس سمجھ چکے تھی کہ یہ بہت سارے گانے میرے گانتا ہے اور جینیلی پیار کرتا ہے ان سے اسے کوئی یاد نہیں آیا تو بھی وہ پھول کر کے پوٹ لیتی تھی یہ گانا کونسے پھل میں ہے پھلتا کیا ہے اسے وہ خود پوچھتی تھی یعنی آپ سوچیں چالیس سال تک آپ کا ان سے سمواد رہا شاید میں نہیں جانتا کسی اور کا اتنا لمبا سمواد رہا ہوگا ہاں انہوں نے بس آخری دنوں میں وہ ہسپٹل میں جانے ہی والی تھی میرے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے یقا یقا انہوں نے کہا کہ تین لوگ میں اپنے بہت قریب مانتی ہوں انہوں نے کہا کون تو انہوں نے کہا پہلے پہلا تو راج سنگھ دنگرپور کی بھابی میں بہت قریب ہوں ان کے دوسرے ہے گلزار اچھا اور تیسرے آپ ہیں ارے کیا بات ہے میں چکا چون رہ گیا کوئی بول ہی نہیں پایا میں یہ نہیں پوچھ پایا جو پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا دیکھا آپ نے مجھ میں اتنا میں نے کہا جب اس نے دیکھا ہے تو اس کا وشلیشن کرنی کی کیا ضرور ہے ارے یہ بہت اچھا گا آپنا جو جو اپنا سمجھتی وہ اپنا سمجھتی بات ختم اسی لیے میں نے اسی لیے اتنے سارے میں چیزیں اتنے سارے آرٹیکل چالیس سال میں آپ سوچتے ہوں گے کتنے لکھے ہوں گے ابھی میرا کتاب آرہا ہے ایک دو دن میں بازار میں آجائے ہو اتنے سارے آرٹیکل کے بات وہ چھپ آنے کے بات ایک بار ایمین ایک بار انہوں نے نہیں کہا مجھ سے کہ یہ کیوں دکھا یہ نہیں ڈالتے تو اچھا ہوتا تھا بلکل نہیں پتائے کیوں میرے حساب سے اس لیے نہیں کہ میں بہت کریکٹ لکھتا تھا بلکل نہیں اس لیے کہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا اور کسی پہ آپ ایک بار بھروسہ کر لے تو وہ بھروسہ کر لی جو اس آدمی پہ چھوڑ دے لکھنے والے پہ کیا لکھنے کا کیا نہیں لکھنے کا وہ سب وہ دیکھ لے گا وہ اس کی جمعہ دے جمعہ واری ہے وہ سما لے گا یہ جو بشواس ہے جو اور کسی میں میں نے نہیں پایا بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سال سے جانتا ہوں لیکن اتنا بھروسہ اتنا بشواس کسی پہ رکھنا یہ صرف لطمانگش کری جائے یعنی میں جیسے سمجھ رہا ہوں آپ جیسے بتا رہے ہیں آپ کے ارادوں پہ ان کو قطعی کوئی بھی شک نہیں تھا ارادوں کے شک تھا ہی نہیں لیکن وہ ارادے انسار میں لکھ پایا ہوں یہ الگ بات ہے نا ارادے تو نیک ہے لیکن لکھنے کے فلو میں آپ کچھ ایسی چیزیں لکھ دی جو انہوں نے مجھے کہی تھی صرف مجھے پتا ہی تھی وہ لکھنے کیلئے نہیں بولی تھی لیکن میں نے لکھ دی پھر بھی وہ نہیں بولتی تھی میں نے ایک بار ان سے پوچھا میں نے ایک بار ایسی آرٹیکل لکھا تھا وہ ٹیلی فون پہ کیسے بات کرتی یہ آرٹیکل کا سبجیک تھا اور آرٹیکل کا نام تھا ہیلو میں لگتا ہیلو میں لگتا تو وہ چھپانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کو کوئی کھٹکا کوئی چیز آپ کو ٹھیک نہیں لگی تو انہوں نے کہا کیا کونسی چیز تو میں کہ نہیں کونسی نہیں ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کو ٹھیک نہیں لگی تو انہوں نے کہا رہے لیکھو کون پوچھتا ہے تم کو کچھ بھی لیکھو نا میں نے کہا دیدی یہ کوئی کمپلیمنٹ ہے کون پوچھتا ہے تم کو لیکھو نا یہ کوئی کمپلیمنٹ ہے میں نے کہا تو وہ بہت زور زور سے کھل کھلا کے آس دیکھو اچھا شریف آپ اور میں ایک دوسرے کو 1984 سے جانتے ہیں اور ہمارے ہماری باتچیت کے دوران میں نے جو آپ سے سنا ہے اور ان کی خوبیوں کے بارے میں تو میں اس کو یہاں جبا ایک چھوٹی سی فیرست لسٹ دینا چاہوں گا جہاں تک مجھے یاد ہے وہ خوبیاں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ ہے سادگی ان کی خماری ان کا آدمی بشواس ایک ایک لیں نہیں نہیں ایک ایک ہی لیں گے لیکن میں ایک ایک ہی لیں گے لیکن میں صرف ایک دم پہلے بتا دوں سننے والوں کو کہ میں کونسی خوبیوں کے بارے میں بات کروں گا آپ سے تو اس کے بعد ایک ایک لیں گے تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سادگی خماری آدمی بشواس ویانگ کلا نشتہ اتھک اور حسی بنود تو شروع کرتے ہیں ان کی خماری سے میں اس لیے خماری سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالی میں آپ نے اپنے کولم جو آپ مراتھی دینک سامنا کے لیے لکھتے ہیں اس میں کچھ کچھ سے سنائیں جس میں سے ایک تھا وہ راج کپور کے ساتھ اور فلم تھی ستیم شوہم سندرم تو اس کے بارے میں وہ مجھے بتائیں کیونکہ ان کی میری نظر میں ان کی خماری کا ایک بہت بڑا اگزامپل ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے کچھ یہ راج کپور کے ساتھ جھگڑا ہوا وہ جی جی نہیں نہیں بات یہ ہوئی راج کپور وانٹڈ کلاسیکل بیس جی ان کے ستیم شوہم سندرم کے لیے ان کو الڑ ٹائپ کا میوزک چاہیے تھا اس لیے انہوں نے رجینات منگیشکر کو اپروچ کیا کلاسیکل بیس کی رجینات منگیشکر یعنی میں بتا دوں سننے والوں کو کہ لطا منگیشکر کے بھائی ہیں لطا مشکر سگے بھائی ہیں لیکن کا میوزک انہوں نے ہی دیا تھا تو اور امریکہ میں کسی کارنوش راج کپور ساتھیدار مکیش لطا یا ستب ہوتیل میں کھانا کھانے آئے تھے تو وہاں مکیش نے انہیں کونے میں جے جا کر کہا کہ ڈیڈی یا اصل میں مجھے تمہیں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میں راج کپور کا آدمی ہوں لیکن تمہارا بھائی ہوں تو تمہیں بتانا میرا فرض ہے اس لیے بتاتا ہوں کہ پکچر ستیم شیوام سندرم روڈینات کے ہاتھ سے گیا جس کو شاک لگ گیا لطا کو بہت بڑا سدمہ پہنچ گیا کچھ بولی نہیں وہ لیکن واپس آنے کے بعد اوفیشلی اناؤنس ہو گیا کہ لکشمی کان پرلیل میزک دینے والے ہیں راج کپور نے بتایا تک نہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے کچھ نہیں تو انہوں نے ڈیکلیٹر کیا کہ میں گاؤں گی نہیں ستیم شیوام سندرنگ کے لیے میں گاؤں گی نہیں یہ سنتے ہی لکشمی کان راج کپور کے پاس چھ گا چھ گا اور چھ گا لٹا نہی گا ری ہے تو ہم میویزک نہیں دیں گے کون گائے گا یہ گانا آچھا ہم نہیں آیا ہم نہیں میزید دیں گے راج کپور تو یڑ خدا گیا اس کو سمجھونی کیا کرے لیکن وہ راج کپور ڈیار تھا انہوں نے لٹا مائش کر جن کو مانتی ہے رشت اللیو لوگ ہے پنڈیت نریندر شرمہ پنڈیت بھرت کمار بیاسی سے دو چار لوگ تے جن کو وہ گروہ ستھانی مانتی تھی ان کے پاس گیا راج کپور نریندر شرمہ جی کے پاس اور انہوں نے کہا کچھ بھی کر کو لطا کو راجی کروالے کچھ بھی کریے انہوں نے لطا کو پھون کیا لطا نے کہا ان کو کیا کیا ہوا اس لیے انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے تمہارے بات صحیح ہے لیکن میرے لیے اور کسی کے لیے نہیں سہی میرے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم گاؤں سمجھ میں یہ کیا کیا جائے اس لیے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بات مانتی ہوں اس لیے آپ کے لیے میں گاؤں گے لیکن ایک شرط پہ ریکارڈنگ روم میں میرے سامنے راج کپور نہیں ہونا چاہیے تو خود کی سینیما کے اس خود کے فلم کے گانے گانا خود کے سٹوڈیو میں ریکارڈ کرتے وقت راج کپور سٹوڈیو کے باہر کھڑا تھا اور لطا اندر گا رہی تھی ستیم شیو سندرم وہ گانا اس نے اتنا خوبصورت گایا کہ سمجھ لینا چاہیے آپ کو اس کا جھگڑا راج کپور سے ساتھ میوزک کے ساتھ نہیں جھگڑا تھا اس کا یہ بہت بڑی بات بتایا آپ نے جی یہ گانا کو کلٹا سلٹا کر کے ایسے یہ اس کی دیماغ میں ہی نہیں آسکتا تھا کہ میوزک کے ساتھ کوئی پرتارنا کی جائے میوزک تو اس نے دل دل یہ کر کے گیا اس میں اور ہم سب کو گانا تو معلوم ہے یہ بہت ہی مشہور گانا ہے ستیم شیو سندرم کا آچھا بلکل بلکل شیرش یہ خماری کی جو بات ہم کر رہے ہیں ابھی اس میں سے مجھے ایک اور جھلک ان کی نظر آ رہی ہیں وہ ہے آتما وشواس میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کی اتنی چھوٹی عمر سے انہوں نے گانا شروع کیا تھا کہ یہاں تک پہنچتے تو چھوڑی اس کے بہت پہلے اتنا آتما وشواس سے وہ بھری تھی تو آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے ایک قصہ سنا تو آپ کو وہ چھ سات سال کی تھی لہتا تو تو اس کے پیتا جی پندیت دیرانات مانگیشکر جو کلاسیکل سنگر تھی وہ گھر میں کسی کی ٹیوشن لے رہے تھے میوزک ٹیوشن لے رہے تھے بیچ میں ہی انہیں کچھ ارچن کام یاد آیا اس لیے انہوں نے ششے کو کہا میں پاچ مینٹ میں آتا ہوں تم گانا ریاز چلو رکھو تو وہ گا رہا تھا لہا کچھ کھیل رہی تھی جب سدلی لہتا نے انہیں کہا وہ گانے والے ششے کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں پیتا جی ایسا نہیں گاتی نیچرلی اسے گھسا گیا ہے چھ سال کی لڑکی کیا بول رہی جی ایسا نہیں گاتی اس نے اچھا ایسا نہیں گاتے تو کیسا گاتے تو لڑکا نے انہیں گا کر سنایا لڑکا کہ پیتا جی ایسا گاتے یہ گانا اسی وقت دیرانہ واپس آگے اور دروازے میں ہی کھڑے رہے کے وہ سنتے رہے بیٹی کا گانا وہ سیدھے اندر گئے اور لڑکا کی ماں مائی کو انہوں نے بولا میں کیا ٹیوشن لے رہا ہوں لوگوں کی میرے گھر میں مہانگائی کا پیدا ہوئی ہے میرے خود کے گھر میں جی تو تو کونفیڈنس ہوگا ہی دا جی بلکل بلکل جب وہ جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ لڑکا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میرے ڈیٹر رکھ جاتے ہیں اسے اور کو گانے نہیں دیتے کبھی لڑکا کا گانا لڑکا ہی گائے گی تو کونفیڈنس بڑھتا گیا ہے اس کو کچھ کرنا نہیں پڑا اس کیلئے سپیشل جی شریش اس سوال سے جڑا ایک اور میں خوبی آپ سے چرچا کرنا چاہوں گا وہ ہے ان کی کلا نشتہ اتنے سالوں تک یعنی آپ سوچے قریب ستر سال انہوں نے اپنی نشتہ اپنی کلا سے بنائی رکھی وہ کیسے بنائے رکھی جی وہی ان کا فیلڈ ہے نا اب میں چیلیس سال پچاس سال سے لکھ رہا ہوں یہ بسال دے رہا ہوں آپ کو جی تو وہ ہے نشتہ کیونکہ وہی میری چیزیں جس میں میں ریلش کرتا ہوں جس میں میں اکسل کرتا ہوں جسے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ مجھے گانا بھیجا ہے اوڑن کٹولا کا گانا میرے سنیاں جی اتریں گے اس پار رے ندیہ دھی رے بہت خوبصورت گانا ہے بہت ہی خوبصورت گانا ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے ہزار بار سنا ہوگا آج تک لیکن ایک دن میں ایسی سن رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا مجھے میں نے امیجیٹلی ان کو فون لگایا میں نے کہا دیدی یہ تو کتنے سارے گھاروں کے معنی میں میں بول سکتا ہوں لیکن کیا گایا ہے آپ نے کیا گایا ہے تو وہ ہس پڑی اس نے کہا یار تم تو بہت کرتے ہو اتنا کچھ نہیں گایا ہے ٹھیک ہے چلو تو وہ پچھر تمیل میں آیا اوڈن کھٹولا اور میرے سہیاں جی اتریں گے پار تمیل میں گانا کیا جو لٹا نے گایا ہے کیا گایا ہے اچھا یہ پتہ نہیں تھا مجھے کریکٹ پرونانسیشن کریکٹ یہ لٹا گاتی ہے تمیل میں میرے سہیاں جی اتریں گے پارا دے یہ اچارن کی بات کر رہے ہیں تلفز کی تو میں ان کے کچھ بینگولی گانے سن رہا تھا آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ مراتھی گائی کا ہے جو بینگولی میں اتنا شد گا رہی ہے آپ نے اس کے بارے میں بات کی آپ کو آپ کو شارٹ میں ایک بات بتا دوں جی بھگوان نے پرفیکٹ بنایا کیا کرے ہم لوگ 92 کی عمر تک 92 اس کا ایک بھی دات نہیں کی رہا تھا یہ آپ نے کہی دیکھا ہے اچھا یہ پتہ نہیں ہے میں ایسے آپ نے دیکھا کیوں یہ بھگوان کی لیلہ ہے یہ انسان کی چیز نہیں ہے یہ سب ایک دات اس کا ایک مزیدار بات بتاتا ہوں جو باہر شاید لوگ نہیں جانتے انہوں نے مجھے کہا ایک دن کہ انہوں نے بہت سارے میرے گانے ایسے ہیں جو ریکارڈنگ کے بعد میں میں نے ایک بار بھی نہیں سنے اچھا کیا کہتی ہے ہاں بس زہی سونے کا مطلب ہوا نہیں دوسرے ریکارڈنگ چلی گئی دوسرے ریکارڈنگ چلی گئی یہ رہ گیا بس ایسا اور کچھ نہیں اچھا اور پھر اور ایک بات وہ ایسی گانے جب لگاتی تھی جو بہت بہت مشہور ہوئے تھے اور بہت اچھے گاہتے انہوں نے تو ہمیشہ ان میں کھامیاں ڈھوڑتی تھی یہ باہر کسی کو شاید نہیں ملو ہوگا وہ کھامیاں ڈھوڑتی تھی یہ ٹھیک نہیں کیا یہاں میں نے تان ایسی لینی چاہیے یہ نیچے نیچے ریکھنا چاہیے میں سنتا ہی رہتا تھا میں نے کہا کیا کر رہے یہ جو دنیا نے سراہ ہے جن گانوں کو دنیا نے سر پر اٹھا لیا ہے آپ اس میں دوش نکالتی ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں اور کہا نہیں نہیں میں نکالتی نہیں ہوں مجھے دکھتے ہیں وہ وہاں کھامیاں مجھے دکھتے ہیں میں بول دیتی ہوں اور کیا ہے شیرش آپ کھامیوں کی بات کر رہے ہیں آپ بھی نے مجھے ایک بار بتایا تھا بڑے غلام علی خان یا کس نے کہا تھا کہ کھم‌گت کبھی بے سوری نہیں ہوتی بڑے غلام علی خان نے کہا جی آپ سوچ encounters بڑے غلام علی کے قدقہ گائے کی یہ کہہ رہا ہے کہ کمبخت کبھی بیسو رہنی ہوتی نہیں خلی میں میں نے بہت اچھا قصہ سنا بہت اچھا واقعہ سنا میں آپ کو سناوں گا لطا جانے کے بعد لوگوں کی ریاکشنز آگئی تو کسی نے شبیر کمار کو پوچھا شبیر کمار کو لطا جلوسی آپ کو کیا کہنا ہے اس نے کہا لطا منگشکر میں اگر لطا منگشکر ہوتا تو میں شبیر کمار کے ساتھ کبھی نہیں گاتا میں نے کہا بہت اچھا بہت اچھا شبیر کمار کا گانا آپ کو پسند ہو نہ ہو لیکن یہ اس کے جو ادھگار ہے ارے یہ تو آپ نے یہ بتا کہ شبیر کمار has gone up in my estimation exactly exactly جس کسی کو میں نے یہ واقعہ بتایا وہ یہی اس کا جواب تھا تاکہ اس کا گانا کیسے بھی ہو now he has gone up in my estimation you are a great anadmi تھا that's amazing اور کیا پولی شریش دو تین اور چیزیں میں پوچھ کے یہ سماپت کروں گا ایک تو ایک اور بات ہے جو لطا منگشکر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے وہ ہے یہ ان کا آپ کو こویں ڈاوڈ Soup پوچھوں کو ڈاوڈ کسی نے جاوڈ ڈاوڈ سے پوچھا جاوڈ ڈاوڈ سے پوچھا جاوڈ ڈاوڈ سوڈ کی ڈاوڈ لیا اور پھر بھول گر کے بات ہے ڈاؼ 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 ڈا آن شکلکٹ مختلف مین آمین جاؤ Canvas App ایک منتقود کرلے ہے جاتیس کی وچن Yale یا میس وچ بنèmes لء ضر در سے زبان کر دوم لگا دیو آنستی دیو جیڈ نیچ جیش زل montón تو اس نے کہا کیا ہو رہا ہے میں نے کہافری ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے میں نے کہا آپ بطائیے فيلو انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا فلا وتبدیر سارے named well اور بیمار تھے میں نے کہا اچھاstoffoqu کا کیا ہو سکتا ہے csuc دوسری بار ایک بار کہا اور ہاں اور کہا اور پھلا گائیں کا گانے والی اس کی طبیعت پر ٹھیک نہیں تھی اسے کیا ہوا اسے کٹھن کٹھن گانے گانے پڑتے ہیں اس لیے یہ صرف لطا مہشکر بولتی ہے ایک دن مدوبالا کے پتا نے حتا اولا خان نے لطا اور مدوبالا کے بیچ میں کچھ تناو تھا وہ دور کرنے کے لیے لطا کو انوائٹ کیا گھر میں گاڑی بیچ کے اسے لیا آئے گھر میں تو لطا بتا رہی تھی مجھے میں بیٹھ رہی تھی وہاں اور مدوبالا پھون پہ وہ بھی نیت سے بات کر رہی تھی میں نے کہا اب تمہاری یہ ہے کسی سے بھی بات کرو تمہیں لیکن جب مجھے بولایا ہے تو مجھے بٹھا کہ گپ چپ اور کس سے کرنا یہ کہاں کر رہا تھا اس سے نپٹا لو اور پھر کرو جو کرنا ہے وہ اور بولتا ہے اور وہ ایسے تیرچی تیرچی میرے میری طرف دیکھ رہی تھی اتنا کہہ کے پھر اتنا کہہ کے پھر لطا نے بولا ارے مجھے کیا تھوڑا دکھا رہی ہے تو آپ سوچیں لطا مانگشکر بدوبالا کو بول رہی ہیں یہ صرف لطا بول سکتی ہے اور کون بول سکتا ہے بدوبالا کو کیوں مجھے تھوڑا دکھا رہی ہوں یہ لطا مانگشکر بول سکتا ہے اور کون بول سکتا ہے اور آخری دو سوال شریش ایک تو دلپ کمار کے ساتھ ان کے بڑے گہرے رشتے رہیں دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی پریم سے ملتے تھے آپ اس کے بارے میں کافی کچھ جانتے تھوڑا بتائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی شروعات کچھ اچھی نہیں ہوتی جی 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 بہت بہت پرانی بات ہے وہ ٹرین سے آ رہے تھے انیلشوہ سنگیتکار لطا مہشکر اور دلپ کمار یہ تینوں ٹرین میں سے بمبئی لوکل ٹرین میں سے آ رہے تھے وہ زمانہ جب اتنے بڑے لوگ ٹرین سے چلا کرتے تھے تو بات کرتے کرتے دلپ کمار نے کھایا کہ ہندو لوگوں کے زمان سے دال چاول کی بھو آتی ہے دال چاول کی بھو آتی ہے جانے میں لطا وز بیری ہرٹ اس کو بہت بورا لگائے اس کو گھر گئی اور پہلا کہلی بات انہوں نے کی کہ اردو کی ٹیوشن رکھی اچھا ہاں پھر یہ اردو اور یہ لہزہ سب آگے آتف سے لکھا اور اس کے بعد تو ان کی بہت چم گئی وہ سگی بہن مانتا تھا اور آخری بیماری میں جب وہ آدمی پہچانتا تک نہیں تھا لاتا ان کو ملنے کے لیے گئی تو ساہرابانو چمچ سے انہیں کھلانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ نہیں کھا رہے تھے کسی کو ساہرابانو پہچان نہیں پا رہا تھا اچھا تب ساہرابانو نے دھڑی کمار سے کہا لاتا کو دیکھ کر دیکھئے کون آیا ہے آپ کی بہن آئی ہے ان کے ہاتھ سے کھائیں گے ہم اور لاتا نے ہاتھ میں لیا جو بھی کچھ تھا اور چمچے سے انہیں دیا اور انہوں نے چکچاپ کھا لیا اب یہ کیا ہے ارے کیا بات ہے پہچان تو نہیں تھا تو یہ کسی لیکن کھا لیا کھا لیا وہ ہر سال راکھی بانتی تھی ہر سال انہیں راکھی بانتی تھی اچھا اچھا اور جاتے جاتے شریش میں آخری بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آپ نے مجھے بتایا تھا سادگی ان کی سادگی آپ کو بہت بھاگے گی کچھ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں گے ہاں بتا تھا پتا نہیں ہے میرے ساتھ تھا اور کسی کے ساتھ تھا کہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں چلنے گا لیکن کبھی کیری نہیں کرتی تھی کہ میں لاتا ملش کروں آپ دنیا میں کسی بھی چیز پر اس پر بات کرو وہ بات کریں گے تو یہ تلتو جزیں میرے سامنے مت کرو ایسا کبھی نہیں ہوتا میرے بیٹی نے امریکہ سے انہیں پھون کیا تھا ڈرڈر کے ایک دل اور کبھی کبھی آپ کو ایسے پھون کر کے تکلیف دوں گی تو چلے گا کیا اس نے کہا تکلیف کیا ہے اس میں میں سمجھ نہیں اس نے کہا کبھی بھی پھون کرو کبھی بھی پھون کرو گپ چپ کریں گے تکلیف کیا ہے تکلیف کیا ہے اس میں یہ کرو اس میں یہ کرو سبجی میں یہ ڈالا ہے نہیں نہیں ہم لوگ اس میں ہدھرک ڈالتے ہیں اور یہ کچھ بھی کرو وہ بات کو ایسا جی کہ میں لاتا میں اس کرو بلکل نہیں اب کیا باتھا اتنی ساتھ کی تھی now these are great attributes شرش میں I'm so happy آپ سے بات کی میں بڑا خوش ہوں کی کچھ سمائے نکالا آپ نے ہمارے لیے اور آپ کی آپ کی خطاب جب آئے گی تو تھوڑا ہم کو بتائیے گا ضرور برو and thank you very much and thank you for calling interviewing me thank you